2521 غیر ملکیوں کو پاکستانی پاسپورٹ غیر قانونی طور پر جاری کیے جانے کا انکشاف ہوا نئی ای سی ایل پالیسی کا نوٹیفیکشن بھی جاری کر دیا گیا ایس پیس نیوز کو موصول ہونے والے دستاویزات کے مطابق حکومت پاکستان نے 6931 غیر ملکیوں کو ویزا دینے سے انکار بھی کیا دوسری طرف وزارت داخلہ نے غیر قانونی پاسپورٹ کے معاملے میں ملوث اہلکاروں اور غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے ادھر نئی ای سی ایل پالیسی کے مطابق ملک دشمن سرگرمیوں ملوث اناثر فرت شیڈول کلدن تنظیموں کے عراقین اور دہشتگردوں کے نام ای سی ایل سے نہیں ہٹائے جائیں گے وزارت داخلہ چودری نصار علی خان کا کہنا ہے کہ ای سی ایل سے 65 ہزار افراد کے نام نکالنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے کسی جواز کے بغیر کوئی نام ای سی ایل میں شامل نہیں کیا جائے گا